بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالات ہوں گے فور اگزمپل کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کہ یہ ادارہ کیا بیچتا ہے کتنی ہی ان کی قراردادیں ہیں جو ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں ان پر عمل درامت نہیں ہوتا اور اگر آگے اسرائیل جیسا کنٹری ہو تو اس نے کیا سمجھنا ہے اس قرارداد کو جو عالمی عدالت انصاف کو کچھ نہیں سمجھتا عالمی قوانین کو کچھ نہیں سمجھتا اور اسرائیل کا رد عمل بھی ٹھیک ویسا ہی سامنے آ رہا ہے جس طرح کے رد عمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس رد عمل پر بھی بات کریں گے اور اب اقوام متحدہ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس قرارداد کو امپلیمنٹ کروانے کے بہت امپورٹنٹ کچھ پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا لیکن یہ بات تو اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی فتح ہے یہ فلسطین کی بہت بڑی فتح ہے مجاہدین کی بہت بڑی فتح ہے ان OIC کنٹریز کی جو مجاہدین اور فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے تھے ان کی بہت بڑی فتح ہے اور ہمینٹی کو سپورٹ کرنے والوں کی بھی بہت بڑی فتح ہے اس قرارداد کا منظور ہونا آپ کو میں یاد کروا دوں کہ یہی امریکہ جس نے اس قرارداد کو اپسٹین کیا اس کے اگینسٹ تو ووٹ نہیں دیا ویٹو تو نہیں کیا لیکن اپسٹین کیا یہ گھٹنے ٹیکنے کے مترادف ہے آپ کو میں یاد کروا دوں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن سات اکٹوبر کے فوری بعد بھاگے بھاگے آئے تھے کیملا ہیرس اور انٹین بلنکن بھی ان کے ساتھ تھے اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ان انگلی بلند کر کے کہا تھا کہ یونائٹڈ سٹیٹ سٹینڈز ویڈ اسرائیل امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے نہ صرف یہ کہا تھا بلکہ ایک سو اکتر دن امریکہ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ امریکہ سہونیوں کے ساتھ کھڑا رہا ان کی بمباری ان کی بربریت انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزیوں کے باوجود نہ صرف اسلحہ گولہ بارود اور پیسہ پروائیڈ کیا بلکہ اس طرح کے جو عالمی ادارے ہیں یہاں پر امریکہ نے تین مرتبہ اپنا ہاتھ بلند کر کے یہ جو ایتنک کلینزنگ کا مشن ہے یہ جاری رکھنے کے لیے سہونیوں کو ٹائم دیا اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ سہونی انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ نہ لگنے دیں اور سائلنٹلی یہ نسل کشی کا مشن جو ہے وہ اپنے انجام تک سہونی پہنچائیں لیکن سہونی جو ہیں وہ ایک سو اکترمیں دن جہاں سے وہ سٹارٹ ہوئے تھے ناؤدرن غزہ سے علشفہ ہاسپیٹل سے ایک سو اکتر دن بھی یہ سہونی اسی علشفہ ہاسپیٹل کے گرد مندلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خواتین اور بچوں کے خلاف اقدمات اٹھاتے کوئی ان کی اچیومنٹ جو امریکہ چاہ رہا تھا کہ یہ اچیو کریں سائلنٹلی دونوں کام کریں لیکن اسرائیل کے پاس سہونی جو نالائک اور بزدل فوجی ہیں ان کے پاس خواتین اور بچوں پر ظلم کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں رہا ان ایک سو اکتر دن اور پھر امریکہ اتنا مجبور ہو گیا کہ امریکہ کے نمائندے کا ہاتھ بلند ہونے کے قابل نہیں رہا یہ ہاتھ توڑا ہے یہ ہاتھ مجاہدین نے توڑا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے توڑا ہے چائنہ اور رشیا نے یہ ہاتھ توڑا ہے اور یہ ہاتھ بلند ہونے کے قابل نہیں رہا اگینسٹ ووٹ نہیں دیا امریکہ نے لیکن ابسٹین کیا اور باقی جو کنٹریز تھے انکلوڈنگ رشیا اور چائنہ انہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور بلاخر یہ جو قرارداد ہے یہ منظور کر لی گئی بہت بڑی فتح ہے اور اور اس کو پوری دنیا کے مسلمان سیلبریٹ بھی کر رہے ہیں کہ امریکہ سہونی جمنی برطانیہ جیسی طاقتیں دھیر ہو گئی مجاہدین کے سامنے اپنی بزدلانہ کاروائیوں کے باوجود اس سے زیادہ بزدلانہ کاروائی یہ کیا کرتے کہ انہوں نے ہاسپیٹلز انٹرنیشنل اداروں کے عملے کو خواتین کا ریپ کرنا دس ہزار سے زیادہ بچے معصوم بچے انہوں نے شہید کر دیئے اس کے باوجود انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑے ہیں لیکن سوالات بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد کا منظور ہو جانا کیا یہ سلوشن ہے کیا اس قرارداد پر عمل ہوگا اب سہونیوں کا جو رد عمل سامنے آئے یہی رد عمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے سہونیوں نے کہا سو وات سب سے پہلے تو سہونیوں نے امریکہ کی مضمت کی امریکہ سے نرازگی کا اظہار کیا کہ آپ نے گھٹنے ٹیک کر اچھا نہیں کیا آپ ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے آپ نے حماس کا ساتھ دیا ہے اور ہم آپ سے نراز ہیں لیکن سہونیوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے آپریشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہم رافہ بھی جائیں گے ہم حماس کا صفایہ بھی کریں گے امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا امریکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے ساتھ ہے امریکہ نے انٹرنیشنل برادری میں مو دکھانے کے قابل امریکہ نہیں رہا تھا اور امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنے ووٹرز کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے اس لیے امریکہ کے جانب سے اس ووٹ کو ابسٹین تو کیا گیا لیکن it doesn't mean کہ امریکہ اسرائیل کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گیا اسرائیل کے وزیر دفاع اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اسرائیل کے وزیر دفاع بھی امریکہ کے اندر موجود ہیں اور اسلحہ گولہ بارود لینے گئے ہیں اور انٹرنی بلنکن نے اسرائیل کے وزیر دفاع سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں ان پر ہم بات کریں گے لیکن ہماری مجبوری کو سمجھو ہم مجبور ہو گئے تھے انتخابات سر پر آ چکے ہیں تو ہماری جانب سے اب ہاتھ بلند کیا جاتا تو نہ صرف انٹرنیشنل برادری بلکہ ہمارے ووٹرز بھی ہمارا ہاتھ توڑ دیتے اس لیے ہم نے جو کچھ کیا وہ مجبوری میں کیا لیکن بے وفائی پھر بھی نہیں کی امریکہ نے ویٹو نہیں کیا لیکن اس قرارداد کے حق میں بھی امریکہ کا ہاتھ نہیں اٹھا امریکہ نے ابسٹین کیا اور بلاخر یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کر لی گئی اب اس قرارداد پر عمل درامت کیسے ہوگا یہ سوال کیا گیا فلسطین سمیت جو عرب لیگ کے کنٹریز ہیں ان سے یہ سوال کیا گیا اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد انہوں نے کیا جواب دیا اس سنیں اس کے بعد میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ رہے ہیں لہے ہی چیز نے جو رہا سبوں کو شکریہ کیا مجھا جاو ہے جو سے پر پر دیا اس قرارداد کے دیں کہ جمعاً در واحد علیہ تصویر بھی شکریہ گازا کو ہیں جو ویٹھ یادرہ اور کیا جویت جویتی زیادہ سوال کیا گیا کہ میں جواتی اور بھی شکریہ کا جوالہ آریف بہم میں جوانے کے لیے کہ ہم سکرارداد کے لیناے کا شہرemie amenchasقا بجانب ملتا ہے دیکھتے ہیں کاری علاقات پر ڈالج میں اسم معلوم کے پر اربی داری اور میں اجتا ہے کچھیں ہم کرتے ہیں مجھے ہیں کہ کام ساکر جانب ملتا ہے کامیت دے والامر یا بطیر جانب ملتا ہے جای بڈا بڈا کہ وہ جانب ملتا ہے ایلاث وہ ساکر رہا ہے کامیت دے والا ساکری رہا ہے اور ایلاث لاکھیں نمیدیگی ذات. اختیار قانسل رسولیشن لئے اور اسرائیل ہی نہیں کرتا تو اختیار رسولی شکرید یہ کنم کہوی pelvicی سواء حافظ قروب طور پیلی طور پیدا روزنگی قانسل رسولیشن لے اس مجانی جاولا یہاں به نمیدیگی تکنم رسولی کنم لنہ دون ہم جس بات سوائی و پیلیستان رسولیشن گفتگو آپ نے سنی عرب لیگ کے نمائندوں کی فلسطینین آتھارٹی کے نمائندے نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈے فسٹ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ جنگ بندی کسی طرح ہو جائے اور غضہ کے معصوم فلسطینیوں کو امداد ملنے لگ جائے اور مسئلہ فلسطین کا کوئی پرمننٹ سلوشن نکالا جائے تاکہ ان فیوچر اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ نا ریپورٹ ہوں اس طرح کی بمباری اور پربریت جو قسطوں قسطوں میں فلسطین کی جانب سے سات اکٹوبر سے پہلے بھی ریپورٹ ہوتی ہے تو اس کا پرمننٹ سلوشن بہت ضروری ہے لیکن ہر مرتبہ ہماری کوششوں کو امریکہ ہاتھ بلند کر کے ان پر پانی پھیر دیتا تھا لیکن بلاخر یہ قرارداد منظور ہو گئی جو کہ بہت بڑی خوشی کی بات بھی ہے بہت بڑی اچیفمنٹ بھی ہے اور کریڈٹ بھی دیا فلسطینی انتھارٹی کے نمائندے نے کریڈٹ بھی دیا جن جن کنٹریز نے کردار ادا کیا اس قرارداد تک اس بات قرارداد کو پہنچانے میں اور اس قرارداد کو منظور کروانے میں انکلوڈنگ چائنہ اینڈ رشیا لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا تھا اور سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ چلیں قرارداد تو منظور ہو گئی اب عمل درامت کون کروائے گا فلسطینی ان آتھارٹی کے نمائندے نے کہا کہ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے عمل درامت سے ہمیں فوری طور پر اس قرارداد پر عمل درامت چاہیے چاہے چپٹر سیون کا سہارا یونائٹ نیشنز کو لینا پڑے چپٹر سیون کا سہارا لے اور اس قرارداد کو ایس سون ایس پاسبل ایمپلیمنٹ کروائے جائے یونائٹ نیشنز کے چیف انٹونیو گوٹیرس نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ قرارداد تو منظور ہو گئی اور اس سون ایس پاسبل ہم اس قرارداد کو ایمپلیمنٹ کروائیں گے عالمی برادری بھی پریشرائز کرے یا جو بھی عالمی برادری جانب سے انکلوڈنگ یور کنٹری چائنہ کی جانب سے دیگر جو کنٹریز ہیں ان کی جانب سے پہلے تو اس قرارداد کے منظور ہونے پر خوشی کا اظہار کیا گیا اور دوسری لائنگ میں سب نے یہ لکھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس قرارداد پر عمل درامت کروائے جائے گا اب چپٹر سیون کیا ہے چپٹر سیون یہ کہتا ہے چپٹر سیون میں ایک آرٹیکل ہے فورٹی ون اکتالیس چپٹر سیون کا آرٹیکل فورٹی ون یہ کہتا ہے کہ اگر اسرائیل جیسا کنٹری جس نے انکار کر دیا قرارداد منظور ہو گئی اگلی پارٹی نے انکار کر دیا کہ میں ردی کی ٹوکری میں پھینکتا ہوں میرے پر اس قرارداد کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو چپٹر سیون کا آرٹیکل فورٹی ون یہ کر سکتا ہے یونائٹ نیشنز کو یہ پاورز دیتا ہے کہ وہ نون ملٹری اقدامات اٹھاتے ہوئے اگلی پارٹی کو پریشرائز کریں یعنی کہ سینکشنز آیت کی جائیں اکنومک سینکشنز آیت کی جائیں صفارتی سطح پر اسرائیل کو محروم کرنا سٹارٹ کر دیا جائے ویسے اب باری آ چکی ہے عرب کنٹریز کی کیونکہ اسرائیل نے انکار کر دیا تو اب یہاں پر یہ جو آرٹیکل فورٹی ون ہے چپٹر سیون کا اس کو انڈویجولی ہر کنٹری بھی اپنے تائیں امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر سکتا ہے اب بسم اللہ کرنی چاہیے میرا خیال ہے عرب کنٹریز کو اپنے تعلقات توڑ کر اسرائیل کو پریشرائز کرنا چاہیے آرٹیکل فورٹی ون امپلیمنٹ کیے بغیر اس قرارداد پر یوں روکھا سکھا عمل درامت تو نہیں ہوگا جس طرح گرد عمل اسرائیل کا سامنے آیا تو فورٹی ون کے بعد بھی اقوام متحدہ کے پاس ایک اور آپشن ہے اور وہ ملٹری آپشن ہے اور اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ یہاں تک نوبت آئے گی کہ سینکشنز سے آگے بڑھ کر جو انٹرنیشنل پیس کیپنگ مشن ہے جو فورسز ہیں ان کو غضہ کے اندر بھی بھیجا جا سکتا ہے بہت بعد کا آپشن ہے لیکن یہاں پر جو آگے پارٹی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپشن بھی اس کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے لیکن جتنی سست روی سے یہ عالمی ادارے اپنا کام کرتے ہیں ایک اجلاس کے بعد دوسرا اجلاس دوسرے اجلاس کے بعد تیسرا اجلاس تو اس طرح کرتے کرتے تو جو شہادتیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں جو لیٹسٹ فگر سامنے آ رہا ہے بتیس آزار تین سو تین تیس شہادتیں فلسطین کے اندر غضہ کے اندر ریپورٹ ہو چکی ہیں اور ابھی بھی سہونیوں کی بمباری اور پربریت غضہ کے اندر جاری ہے اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد بھی سینکڑوں فلسطینیوں کو سہونیوں نے شہید کیا ہے اور اس قرارداد کو سہونیوں نے اردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے چوہتر ہزار چھہ سو چورانوے زخمی رپورٹ کیے جا رہے ہیں اور ہیلتھ کی سیچویشن دن بہ دن بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو زیادہ دن نہیں ہے اس قرارداد کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آرٹیکل فورٹی ون کا سہارا لینا ہے یا پھر فورٹی ٹو کا سہارا لینا ہے جس بھی آرٹیکل کا سہارا لینا ہے لیکن بہت جلد عالمی برادری کو یونائٹ نیشنز کو بہت جلد اور یہ اقوام متحدہ کے ایک طرح سے امتحان ہے اگر یہاں پر بھی اقوام متحدہ کے یہ ادارہ فیل ہو جاتا ہے اس قرارداد کو بھی امپلیمنٹ کروانے میں اور بہت جلد امپلیمنٹ کروانے میں تو پھر میرا خیال ہے کہ اس طرح کے اداروں کی کوئی ضرورت انٹرنیشنل برادری کو نہیں رہے گی نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا دعا کرتے رہے ہیں مجاہدین کے لیے غذا کے معصوم فلسطینیوں کے لیے ایک اور خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ مجاہدین کے ایک تو حملے جاری ہیں حماس کے بھی حزباللہ کے بھی اور حوثی مجاہدین کے بھی اور حماس کے چیف اسماعیل ہانیہ اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران کے راستے میں ہے تہران پہنچیں امیر عبدالحیان سے ملاقات کریں گے اس ملاقات کے بعد کیا سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا اس ملاقات سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ چکی ہے کہ حماس نے اسرائیل کی جو کنڈیشنز ہیں قطر کے اندر ہونے والے مذاکرات کے دوران جو اسرائیل کی کنڈیشنز پر مذاکرات جاری تھے اس سے حماس نے انکار کر دیا ہے اور اسرائیل نے بھی اپنے وفت کو اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد احتجاجن ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے اپنے وفت کو قطر سے واپس بلالیا ہے لیکن قطر کے جو ترجمان ہیں فورن منسٹری کے ابھی چند منٹس قبل ان کی بریفنگ ختم ہوئی اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ ہم تو میڈیشن کا رول جو ہے وہ پکڑ کر بیٹھے رہیں گے اور ہم ابھی بھی پور امید ہیں کہ یہیں پر قطر کے اندر ہی فیصلہ ہوگا اور بہت جلد فیصلہ ہوگا نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا ہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ